اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرخ نگیم اور ایک نئے لیکچر کے ساتھ نئے ٹیٹوریل کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹیٹوریل ہے وہ جس طرح سے لاس ٹائم آپ نے ایک ٹیٹوریل دیکھا ورساچی ڈیزائن کے حوالے سے ورساچی ڈیزائن میں یہ والا جو ڈیزائن ہے میں آپ کے سامنے اس کو شکر ہوں گا یہ لاس ٹائم آپ نے جو لیکچر دیکھا اس میں اس ڈیزائن کو سٹیٹ فارم میں دیکھا جیسے یہاں پہ یہ سٹیٹ بارٹر لگا ہوئے ہیں تو یہاں پہ آج آپ کو اس ورساچی ڈیزائن کو رونڈ میں کیسے بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹیکنکس وہی ہیں گراف بنانا پڑے گا لیکن یہ گراف رونڈ ہوگا سٹیٹ نہیں ہوگا لینئر فارم میں نہیں ہوگا یہ سرکل بیس گراف ہوگا اور یہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے شاید یہ فرس ٹائم ہی ایسا ہو تو ہمارے ساتھ رہیے گا سٹار لیتے ہیں اسپائر میں آجیں اسپائر میں ایک نئی فائل کریٹ کرتے ہیں یہاں پہ تھری ہنڈر بائی تھری ہنڈر کی میں نے ایک فائل کریٹ کی یہاں سے وڈ کا کلر جو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں اور امپورٹ کر لیں رونڈ ورساچی ڈیزائن کو تو یہاں پہ میں نے اس ڈیزائن کو کال کیا آپ اسے اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا کرنا چاہیں تو وہ کر لیں بیسٹ ہے کہ میکشمم سائز پہ رہے کے کام کیا کریں تو یہ ڈیزائن ہمارے سامنے موجود ہے اور میں سب سے پہلا کام جو کروں گا وہ اس کے سینٹر سے ایک لائن ڈرا کر لوں گا ایسے ہی پھر میں نے زیرو سے ایک لائن اس سائیڈ پہ ڈرا کر لیں اچھا اب ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک لائن ڈرا کر لیں دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک لائن ڈرا کریں اور اس کو سرکولر کوپی یا سرکولر ارے میں لے جا کے چاروں سائیڈوں پہ اس کو چار سیگمنٹ میں ریک کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو سکے کہ یہ ڈیزائن کہاں سے سٹارٹ اور کہاں پہ انڈ ہوا ہوا تو اس کا سینٹر میں نے زیرو کیا اور اس کے میں نے فور سیگمنٹ جو ہے وہاں یہاں پہ کوپی کر دیا اس طرح سے یہ لائنیں چار یہاں پہ چاروں سیگمنٹ کو علید علیدہ کر رہی ہیں تو یہ اس لئے کیا تھا کہ ڈیزائن آپ کے سامنے کلیر ہو سکے کہ اگر ایک سرکل کے چاری سے کریں گے تو کتنا ڈیزائن ہے آگے ابھی ہم نے اس کو مزید بھی کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ دیکھئے کہ یہاں سے لے کے یہ گراف جوا کے چلا کہ اس لائن سے یہ ایک گیپ پھر یہ لائن یلو والی جو ہے پھر آگے اس کے سیدھ میں گیپ پھر اس کے سیدھ میں گیپ اور پھر یہاں پہ ایک یہ اور پھر لائن کی ویلو یعنی گراف کیلکلیٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے ٹوٹل ہمارے پاس چھے حصے ادھر ہوں گے اور یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ حصے ہوں گے یعنی ہمیں ایک یہ دیزائن کیریٹ کرنے میں ادھر سے چھے اور ادھر سے پانچ اس کے گراف بنانے ہیں تو ٹوٹل میں اگر چار میں میں بات کرتا ہوں تو یہ کتنے حصے دیزائن کی آئے ہوئے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ اچھا اب اس کو مزید اگر آپ یہاں پہ ایک لائن لگا کے اس کو فورٹی فائیو ڈگری پہ کریں گے تو یہ ایکچولی اس نے چونکہ آپ کے پاس سرکل میں ون فورت سرکل کے اندر بھی اس نے پانچ یہ ڈیزائن لگایا ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں پھر اس کو دیکھ لیں ایک دو تین چار اور پانچ ٹوٹل پانچ ڈیزائن یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ون فورت کو پانچ گراف دینے ہیں ون فورت کو پانچ گراف دیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ پانچ ضرب چھے تیس یہاں سے ریکے تیس اس کے حصے بنیں گے تو تیس کو اگر میں چار کے ساتھ ملٹیپلے کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس بن جائیں گے تیس ضرب چار ایک سو بیس اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پورے سرکل میں ایک سو بیس سیگمنٹ بنانے ہوں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسی لائن کو سیلیکٹ کیا سرکلر ارے میں آ جائیں سینٹریس کا ضرور دیکھیں گا اور یہاں بھی میں اس کو ایک سو بیس کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کو ایک سو بیس کیا تو کوپی کریں تو یہ دیکھیں وہ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گراف یہاں پہ دیکھیں لائن ہر ایک کے ساتھ ساتھ لگتی جا رہی ہے زوم کر کے دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایج کے ساتھ ایک گراف یا ایک لائن لگ چکی ہے تو ایکچولی یہی چیز ہمیں چاہیے تھی اور اسی طرح سے ہی آپ نے اس ڈیزائن کو کنٹینیو کرنا ہے اچھا ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ اتنے سارے لائنیں لگا دی ہیں یعنی ٹوٹل ایک سو بیس لگا دی ہیں جبکہ ہم نے کیلکولیٹ کی تھی نوے ڈگری میں تیس تو بجائے کہ آپ پورے ڈیزائن میں اُلجئے آپ اتنے ڈیزائن میں بھی رہ سکتے ہیں تو اگر اس کو دیکھیں تو ہم نے پانچ حصے کیے تھے یعنی نوے تقسیم پانچ کریں گے تو اٹھارا ڈگری بنتا ہے تو اگر میں یہاں پہ اٹھارا کر دوں اور ادھر میں چھے کر دوں اس کو پہلے انڈو کر لے چھے اور اٹھارا ایک سیگمنٹ کا گراف جو ہے وہ جہاں پہ بن چکے ہیں اچھا جی یہ اس طرح سے ہم نے اس کو مخصر ترین ڈیزائن پہ اگر آپ آنا چاہیں تو پھر آپ اس کو مزید یہاں پہ لے کے آئیں گے جیسے میں نے ابھی کیا تو میں اس کو یہاں پہ ڈبل کر لیتا ہوں تاکہ یہاں پہ جو لائنوں کے کنٹینیوٹی ہے وہ قائم رہے تو میں ادھر سے اس کو ٹویل کرتا ہوں اور ادھر سے اس کو تھرڈی سکس کرتا ہوں تو یہ انڈو کریں سرکلر میں آجے اور اس کو کوپی کریں تو اس طرح سے اس نے ایک کے ساتھ ایک اور سیگمنٹ کا بھی گراف بنا لیا اچھا تو اس طرح سے ہم نے دو سیگمنٹ جو ہیں اس کے گراف میں بنا لیے اب ہم نے دوسری سائیڈ پہ گراف بنانا ہے راؤنڈ سائیڈ پہ تو ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتاؤں گا اس کا جو سائز ہے یعنی اس کی یہاں سے جو ویڈس ہے کیونکہ یہ گراف ہے سنٹر بیزد جیسے جیسے سنٹر کی طرف جائے گا ویسے ویسے اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی دسنس ویلیو کم ہوتی جائے گی یہاں پہ دسنس ویلیو اور ہے اور یہاں سے ڈسنس ویلیو زیادہ ہوگی اور ہوگی تو اس میں اس کا جو سب سے بیس سلوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ویلیو میڈ سے لیں تاکہ دونوں کے لیے ایورج ہو جائے یعنی ویڈس اس کی یہاں سے زیادہ یہاں سے کم ہوگی لیکن یہ والی جو ویڈس ہے وہ آپ بجائے کہ آپ میکسیمم پہ لگا دیں بہتر ہے کہ وہ اس کی ایورج سے میڈ سے یہاں پہ وہ ویڈس لے لیں جتنی میڈ پہ ویڈس ہو اتنی ہی آپ یہ ٹھکنس اس کی اپلائی کرتا جائے تو میں یہاں پہ ایک سرکل لگاؤں گا سرکل یہاں سے میں نے زیرو زیرو ویلیو سے سٹارٹ کیا اور اس طرح پہ رکھ دیا اب کوشش کریں کہ یہ جو آپ سرکل لگائیں اس کو کسی خاص میئرمنٹ پہ لے کے آئیں یہاں پہ نائنٹی فائیو ہے اس کو نائنٹی سیکس ہے میں اس کو نائنٹی فائیو پہ لے کے آتا ہوں تو یہ آگئی اب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو نائنٹی فائیو پوائنٹ فائیو کیا جائے نائنٹی فائیو پوائنٹ فائیو کیا تو یہ اگزیکٹ اس کے اوپر آگئی اسی طرح سے اب میں اس کو یہاں سے دیکھئے گا ایک دو تین چار اور پانچ گراف اس کو میں نے بڑھا کرنا ہے پانچ گراف بڑھا کرنا ہے تو ایک تو بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کی میجرمنٹ لیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ویلیو آپ کے پاس آگئی 29.7 29.7 کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پانچ پہ تو یہ آگئی ہے 5.95 یعنی میں اس کو 6 پہ لیتا ہوں یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک سیگمنٹ کی ویلیو 6 لیں اچھا اب یہاں پہ اس کی ویلیو چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ویلیو کیا آ رہی ہے میں اپروکسی میڈلی یہاں سے یہ ڈسٹنس لیتا ہوں تو یہ دیکھیں 5.89 یعنی 5.9 آ رہی ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ ان ویلیوز کو ضرور ذہن میں رکھے گا کہ آپ 5.9 ہے تو ہم اس کو 5.9 کے ساتھ آفسیٹ کر سکتے ہیں آوٹسائیڈ پہ کیا 5.9 یہ کوئی ایشو نہیں ہے میلی میٹرز میں کام کر رہے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں 5.9 یہ دیکھیں جی 5.9 پہ میں نے کیا تو اس کے اتنے سیگمنٹ بن گئے جتنے ہماری ضرورت ہے اچھا جیسے ہی آپ نے اتنا کام کیا اب دیکھیں اس کے گراف کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے وہ کیسے ہوگا اب یہاں پر ایک نئی لیر بناتے ہیں جس کو میں ڈیزائن کا نام دیتا ہوں اور اس لیر کا کلر بھی میں چینج کرتا ہوں اور اس لیر کو آپ نے ڈبل کلک کر کے کرنٹ لیر کر دینا جیسے یہ بولڈ ہو جائے تو یہ کرنٹ لیر بن جاتی ہے یہ دیکھیں ڈیزائن آگی اب ضرورت ہماری کیا ہے کہ ہم نے اس ڈیزائن کو اس لائن سے آگے تک بنانا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اس کے ساتھ سیلیکٹ کریں اس لائن کو اس لائن کے ساتھ سیلیکٹ کریں اس لائن کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ اس سے لیفٹ سائیڈ پہ میرر کر دیں تو وہ یہاں پہ لائن آ جائے گی یہ اس کو ڈیزائن کریں کیوں لائن لی یہاں پہ تاکہ ہم ادھر سے بھی یہ ایج پکڑ سکیں جو کے اگلی سائیڈ پہ آٹومیٹکلی جا کے میچ ہو جائے گا ٹرم کی کمانڈ یوز کریں یہ اضافی ٹرم کر دیا یہ اضافی ٹرم کر دیا یہ اضافی ٹرم کر دیا اب دیکھیں اضافی تمام رائنوں کو میں نے ٹرم کیا یہ یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ کارنر ایک بچا لیا ادھر سے میں نے یہ سب کچھ ٹرم کیا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اضافی لائن کو ٹرم کر دیا ادھر سے بھی ٹرم کر دیا اور یہاں پہ آکے اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میں نے کیونکہ گراف اس سائیڈ پہ بڑھا آکے یہ لائن یہ رکھ لی یہ لائن یہاں پہ رکھ لی اور ادھر سے میں اس لائن کو چھوڑوں گا اس کی ریزن کیا ہے یہاں تو آپ ادھر سے لائن رکھ لیں اور ادھر چھوڑ دیں کیونکہ جب یہ ریپیٹ ہو کے آئے گا تو اس نے اس کے ساتھ یہاں پہ جڑنا ہے کیونکہ یہ ادھر سے یہ لائن اگر میں ریموو کروں گا تو اس کی اضافی یہ دیکھیں یہ میں یہاں سے لائن ریموو کر رہا ہوں اب جب یہ دیزائن ریپیٹ ہو کے یہاں پہ آئے گا تو اٹومیٹکلی یہ ایج اس کے ساتھ جڑ جائیں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں تک اس کو دیزائن کو رکھ لیا نوڈ کی مدد سے یہاں پہ آکے اس کو میں نے رائٹ کلک کر کے کٹ نوڈ کیا تو یہ لائن بھی اس میں سے آؤٹ ہو گئی یہ دیکھیں یہاں سے لائن سٹارٹ ہوئی اور یہ جاتی ہوئی یہاں پہ رک گئی اسی طرح سے یہ لائن یہاں سے سٹارٹ ہوئی یہ جاتی ہوئی یہ دیکھیں یہاں تک رک گئی بس یہ دو لائن آپ نے سیو کر لینی ہے بکیہ اس میں جتنا بھی کام ہے وہ سارا آپ ریموو کر دیں ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے وہ گراف اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ گراف رکھے اور ان دو لائن وں کو سلیکٹ رہے اب ذرا غور کیجئے گا یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ وہی گراف جو ہم نے پہلے پلان کیا تھا اس کو یہاں پہ رکھے سرکولر ارے میں لے کے گیا اس کا جو سنٹرل روٹیشن سنٹر ہے وہ زیرو ایکس بھی اور وائے بھی زیرو پہ کیا میں نے اور اس کو اگر میں کرتا ہوں نائنٹی ڈگری میں تو مجھے یہاں پہ اس کو پانچ دینے ہوں گے تو یہ دیکھیں میں نے جیسے پانچ کی تو وہ یہاں تک بن گئے اور غور کریں تمام لائنیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں باب جوائن کمانڈ کے ساتھ اس کی بنا سکتے ہیں میں انڈو کرتا ہوں اور اس کو یہ دیکھیں اگر یہ نوی ڈگری میں پانچ ہیں تو تین سو ساتھ ڈگری میں کتنی ہوں گے یعنی فور ٹائم بڑھ جائیں گے اس کو میں یہاں پہ تین سو ساتھ ڈگری کرتا ہوں اس کو میں ٹونٹی کرتا ہوں اور کاپی کر دیں یہاں پہ اس کی سنٹر ویلیو زیرو کر دیں کاپی کریں میں اگر یہاں سے بٹمیپ کو آف کرواتا ہوں تو یہ ڈیزائن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہ بڑے ساتھ ستھرے انداز میں آپ کو میں نے ورسائچی ڈیزائن کو راؤنڈ کرنے کا طریقہ بتا دیا اسی طرح سے آپ اگر اس کو الیپٹیکل فارم میں لینا چاہیں یعنی آپ کسی ایسی ایسے ڈیزائن پہ اس کو اپلائی کرنا چاہیں جو دو سائیڈ اس کی ہاف اور درمیان میں سٹیٹ ہو تو جیسے عام طور پہ ٹیبلز کے اوپر بنانا پڑتا ہے تو پھر آپ یہاں سے اس کو ٹرم کریں ایک سائیڈ کو سیپرٹ اس ڈیزائن کو کنٹینیو کرتا ہوں تھوڑا سا مزید ہم اس میں سرکل اگرہ ایڈ کرنا چاہے ہیں تو وہ کر لیں اس کو سیف کریں بیسٹ یہ ہے کہ یہ والا جو ایک سیگمنٹ اور اس کے ساتھ یہ سنٹر لائن ہیں ان کو سیلیکٹ کر لازمان ایکسپورٹ کر لیں دی ایکس ایف میں تاکہ نیکس ٹائم کبھی آپ کو کسی راؤنڈ پہ یہ لگانا پڑے تو آپ بہ آسانی اس کو یوز کر سکیں گے چونکہ میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتا دی سٹریٹ لائن میں لینیر فارم میں ورساچی کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے اور راؤنڈ فارم میں ورساچی ڈیزائن کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی جیومیٹری کی سمجھ آئی ہوگی اس کے پیٹرن کی سمجھ آئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئی ٹیکنیک نئے ڈیزائن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ